معارفت شناسی انگلیش میں اس کو کہتے ہیں اپیسٹرمولوجی اور ایک اور تعبیر جو آج کل استعمال ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں تھیوری آف نالج یہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ اپیسٹرمولوجی کی نسبت جو ہے وہ استعمال زیادہ ہو رہی ہے اردو زبان میں معارفت شناسی یا اپیسٹرمولوجی یا تھیوری آف نالج کو جو ترجمہ کیا گیا ہے دو تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں ایک تعبیر کی جاتی ہے علمیات اور دوسری تعبیر کی جاتی ہے نظریہ علم یعنی تھیوری آف نالج کو ترجمہ کیا گیا ہے نظریہ علم معارفت شناسی جیسا کہ آپ کو اس تعبیر سے ہی پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر جو بحث ہونی ہے وہ علم کے بارے میں ہونی ہے علم کے بارے میں چونکہ آپ دیکھ لیں تھیوری آف نالج نظریہ علم علمیات معارفت شناسی تو یہ تعبیریں ہی گویا ہیں بیان کر رہی ہیں کہ اس کے اندر جو بحث ہونی ہے وہ خود علم کے بارے میں بحث ہونی ہے ایک مرتبہ میں تعبیر استعمال کرتا ہوں کہ مجھے اس کتاب کا علم ہے مجھے آپ کے بارے میں علم ہے ایک مرتبہ یہ بحث کر رہا ہوتا ہوں یا انسان بحث کرتا ہے اس کا کس کس چیز کا آپ کو علم ہے لیکن ایک مرتبہ آ کر بحث کی جاتی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم ہے خود اس علم کی کیا حقیقت ہے یعنی خود علم کی حقیقت کو جاننا یہ مقدم ہے تمام علوم کے اوپر تمام حقائق کو جاننے سے پہلے ظاہری سے بات ہے آپ نے حقائق کا جو آشنائی حاصل کرنی ہے وہ علم ہی کے ذریعے ہے آپ کہیں گے کہ مجھے اس چیز کا علم ہے مجھے اس چیز کا علم ہے فلانی چیز وجود رکھتی ہے کیوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ہے میں دیکھ رہا ہوں میں درک کر رہا ہوں مثلا یہ چیزیں آپ بیان کرتے ہیں کہیں آپ کہیں گے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہیں آپ کہیں گے میں سن رہا ہوں کہیں آپ کہیں گے کہ میں درک کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بیان اب سؤال یہ اٹھتا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو آپ کو علم ہوا ہے آپ جو درک کر رہے ہیں اس کی اپنی حقیقت کیا ہے آیا علم نام کی جو چیز آپ کہہ رہے ہیں اس کی تعریف کیا ہے اس کی اقسام کیا ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے ابزار و وسائل کیا ہیں یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ معرفت شناسی میں ہوتی ہیں پس معلوم ہوا کہ معرفت شناسی تعلیمی اعتبار سے تمام علوم پر کیا ہے مقدم ہے اب یہ بحث کریں کہ بعد میں جا کر بارویں درس میں کہ فلسفہ اور معرفت شناسی کا آپس میں کیا رابطہ ہے فلسفہ مقدم ہے یا معرفت شناسی مقدم ہے وہ ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا جب اس کی بحث آئے گی وہاں پر جا کر بحث کریں گا لیکن اس کی اہمیت اور موقعیت کے اعتبار سے اگر میں کہنا چاہوں تو تمام علوم پر اس کا مقدم ہونا جو ہے وہ واضح اور روشن ہے اس مطلب کو آیت اللہ مصباح شہید صادر اور شہید متحری رحمت اللہ علی نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے مثلا شہید صادر رحمت اللہ علی اپنی کتاب فلسفہ تنا میں معرفت شناسی کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسئلہ شناخت فلسفے کو شروع کرنے کے لیے پہلا قدم ہے کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کیونکہ انسان ادراکات کے ذریعے ہی جہان سے مرتبط ہوتا ہے میں آپ سے مرتبط ہوں کس کے ذریعے؟ ادراک کی وجہ سے علم کی وجہ سے میں اس جہان سے ارتباط پیدا کرتا ہوں مرتبط ہوتا ہوں اس کے ساتھ اسی علم کی وجہ سے اسی ادراک کی وجہ سے پس جب میرا اس جہان کے ساتھ ارتباط ادراک کی وجہ سے ہے جس کو ہم علم کہتے ہیں پس اگر شناخت اور فکر کی اساس اور بنیاد روشن نہ ہو یہ شناخت کا معیار شناخت کی قدر و قیمت یہ مورد تحقیق واقع نہ ہو پہلے تو فلسفی بحث کی نوبت ہی نہیں آتی یہ شہید صدر رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے شہید مطارین رحمت اللہ علیہ مزید تفصیل سے ایک مطلب بیان کرتے ہیں اس کی اہمیت میں اور یہ انہوں نے دو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے شہید مطارین رحمت اللہ علیہ کی کتاب ایک ہے خود مسئلہ شناخت اس کے اندر بھی اس مطلب کو بیان کیا ہے اور اپنی کتاب ایک اور ہے ان کی وحی و نبوت اس کتاب کے اندر بھی اس مطلب کو بیان کیا ہے کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ شناخت کا جو مسئلہ ہے معارفت کا مسئلہ جو ہے جو ہم اپسٹیمولوجی میں بحث کر رہے ہیں خود علم کو مورد بحث قرار دے رہے ہیں یہ جو شناخت کا مسئلہ ہے یہ انسان کی جہانبینی کے متفاوت اور الگ الگ ہونے کا منشاوہ سبب ہے یعنی کیا مراد؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی جہانبینی مختلف ہے اور جہانبینی جیسا کہ پہلے تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کر چونکہ ہم جہانبینی سے کیا مراد ہے جس کو انگلیش میں ورڈ بیو کہتے ہیں اور اردو زبان میں اس کا جو ترجمہ کیا ہے تصور کائنات کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو جہانبینی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے مثلا ایک طبقہ موجود ہے اس کی جہانبینی توہیدی ہے ایک طبقہ جو ہے اس کی جہانبینی مادی ہے ایک طبقہ جو ہے اس کی جہانبینی کوئی اور ہے تو شہد مطاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جہانبینیاں مختلف کیوں ہیں کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ اور سبب علت و منشاء یہی مسئلہ شناخت ہے فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلانا مقتبہ فکر مادی جہانبینی کو کیوں انتخاب کیے ہوئے ہیں تو جب آپ تحقیق کریں گے جا کر اس بات کی تو آپ کو یہ مطلب ملے گا جا کر کہ اس نے چونکہ معارفت شناسی میں خاص قسم کا نظریہ اپنایا ہے کیا نظریہ اپنایا ہوگا کہ حقیقت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ فقط حص ہے حص کے علاوہ حقیقت تک آپ نہیں پہنچ سکتے تو جس نے اور یہ بحث کس نے کرنی ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے راستے کتنے ہیں کس نے بحث کرنی ہے یہ معارفت شناسی میں اور ہم پڑیں گے یہاں پر جا کر کہ حص کا دائرہ کار کتنا ہے اجربے کا کیا حصیت تو کردار ہے عقل کا کیا دائرہ کار ہے اس کی کتنی عرضیش و ویلیو ہے تو آپ یہاں پر جو موقف اختیار کریں گے یہ سبب بنے گا آپ کی جہان بھی نہیں گا اب آتے ہیں جو ہم نے پچھلے طرح میں تفصیل سے بات کی تھی اس کو میں یہاں دورانا چاہوں گا ہم نے کیا کہا تھا کہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ عمل اس کا کس پر موقف ہوتا ہے ایڈیالوجی کے اوپر چونکہ میں نے ان الفاظ کی وضاحت کر دیا میں تقرار نہیں کرنا جاتا آپ اگر ذہن میں نہ ہو تو آپ دس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں عمل انسان جو انجام دیتا ہے اس عمل کی جو بنیاد پیچھے بنی ہوئی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ عمل انجام دے رہا ہوتا ہے وہ کیا ہے ایڈیالوجی ہے ایڈیالوجی جو ہے یہ مختلف ہوتی ہیں اور ایڈیالوجی جنم لیتی ہے کس سے؟ جہان بینی سے درست ہے اب جہان بینی پہ جب ہم آکر رکھتے ہیں تو جہان بینی بھی ہمیں مختلف نظر آتی ہیں تو ان کا سبب کیا ہے؟ ان کا سبب جو ہے وہ مسئلہ شناخت ہے معرفت شناسی کے اندر جو ہے وہ ان کا نظریہ مختلف ہے جس کی وجہ یہ بنی ہے جہان بینی مختلف ہو گئی ہے اور جہان بینی جب مختلف ہے ایڈیالوجی مختلف ہے ایڈیالوجی مختلف ہے تو عمل بھی مختلف ہو جائے گا پاسی سے اعتبار سے جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ معرفت شناسی مسائل معرفت شناسی کیونکہ آپ نے فلسفے میں جہان بینی پہ بحث کرنی ہے اور جہان بینی آپ کی تب تشکیل پائے گی کہ جب آپ مسئلہ شناخت میں اپنا موقف واضح کریں گے تو اس اعتبار سے معرفت شناسی سے بحث کرنا بہت ضروری ہے یہ جناب شہید متعرحی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا پھر شہید متعری کی ایک اور جو ہے وہ تعبیر ہے فرماتے ہیں کہ اصول فلسفہ و روش ریالزم میں انہوں نے بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب تک ہم ذہن کو نہ پہچانے اس وقت تک ہم فلسفہ نہیں رکھ سکتے تعبیر دیکھیں یعنی جب تک ہم ذہن کو نہیں پہچانیں گے ذہن کی صحیح شناخت حاصل نہیں کر پائیں گے اس وقت تک ہم فلسفہ نہیں رکھ سکتے فلسفہ وجود میں نہیں آ سکتا کیونکہ فلسفہ کا وجود میں آنا یہ معلول ہے کس کا کہ آپ ذہن کو اچھے طریقے سے پہچانیں ذہن کے شناخت صحیح طرح کیسا ہے اور ذہن سے کیا مراد یہاں پر علم ذہن سے مراد یہاں مغز نہیں ہے یہ برین نہیں ہے درست ہے بلکہ ذہن وہ علم ہے پس یہاں تک جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ شناخت شناسی معرفت شناسی علمیات نظریہ علم جو بھی آپ تعویر کریں وہ کیا ہے تمام فلسفی افکار کی زیر بنا ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کو یعنی اس کی بنیاد ہے جس کے اوپر آپ دیکھیں جب امارت بناتے ہیں تو امارت آپ کیا اس کی وہ بنیاد جو ہوتی ہے بیس فاؤنڈیشن جو ہے وہ پہلے بنای جاتے ہیں پھر اس کے اوپر دیوار کھڑی کی جاتے ہیں پھر اس کے اوپر امارت کھڑی کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں فارسی میں زیر بنا بنیاد تو اس اعتبار سے معرفت شناسی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل جو ہے وہ قرار پاتی ہے آیت اللہم اس بار حفاظ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تک کی ہماری جو بحث ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بنیادی ترین مسائل ہیں انسان کی زندگی میں کہ ہر انسان ان سؤالوں کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ جس پہ بات ہوئی تھی ہماری اس کا جواب چاہتا ہے وہ اور جب جواب چاہتا ہے تو جواب اگر شک کے انداز میں ہوں تو انسان کبھی بھی قانے نہیں ہو سکتا اس کی وہ جو جستجو کی جو پیاس ہے وہ کبھی نہیں بجھے گی پس وہ مقاطب فکر کے جو شک کے اوپر مبتنی ہیں وہ کبھی بھی اس شخص کو قانے نہیں کر سکتے اس شخص کو اطمئنان نہیں دے سکتے اس کے لیے اجتماعی خوشبختی نہیں فراہم کر سکتے اس کے لیے نفسیاتی جو سکون ہے وہ فراہم نہیں کر سکتے ظاہری سی بات ہے ایک فکر کرنے والا انسان جب تک ایک مسئلے کی رائحل کو تلاش نہ کر لے اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا تو مادی افکار کے انسان کو جو ہے وہ صحیح نتیجہ نہیں دے سکتے کیونکہ مادی افکار تو فقط مادے تک محتاج رہیں گے محدود رہیں گے اور جو سوال وہ پوچھ رہا ہے وہ مادے تک محدود نہیں ہے میں کہاں سے ہوں میں کیوں ہوں میں کہاں مجھے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے میرا کوئی حدف ہے یا نہیں ہے تو پس عزم و راسخ کب انسان کو حاصل ہوگا کہ جب انسان عقلی و فلسفی روش کے تحت آ کر بحث کرے گا اس کو نتیجہ مل جائے گا اور یقینی نتیجہ ملے گا چونکہ فلسفہ انسان کو یقین تک پہنچ جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ خوشبختی تک پہنچ جائے گا اس کو نفسیاتی طور پر ارامش اور اتمنان حاصل ہوگا اور دوسرے نتائج بھی جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے لیکن جب مطلب یہاں تک پہنچا کہ عقلی روش ہے کہ جو انسان کو یقین تک پہنچاتی ہے اس کے اندر صلاحیت ہے کہ انسان اس پر اگر چلے اس کو انتخاب کرے تو یقین تک پہنچ جائے گا اب بحث ہی ہوتی ہے کہ آیا عقل کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کر سکے اب یہاں سے مارفشناسی کا مسئلہ شروع ہم نے یہاں تک آ کر مقدماتی بحث میں یہاں تک پہنچے تھے اب مارفشناسی کا سلسلہ کان شروع رہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ عقل کے ذریعے آپ جو ہیں وہ ان سؤالوں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں تو اگلا بندہ سؤال یہ کرتا ہے کہ آیا عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کر سکے کیا دلائل ہیں آپ کے پاس عقل کا دائرہ کار کیا ہے عقل کی قیمت و عرضیش و حیثیت کیا ہے جب تک ہم اس بخش کے مسائل کو معرفت شناسی کے مسائل کو حل نہ کر لیں ہستی شناسی وجود شناسی کے مسائل کی نوبت ہی نہیں آئی کیوں اس وجہ سے کہ آپ نے فلسفی مسائل جو آنے ہیں بعد میں ہستی شناسی کے وجود شناسی کے انسان شناسی کے وہ سارے مسائل جو آپ نے حل کرنے ہیں وہ عقلی روش سے حل کرنے ہیں تو جب تک آپ عقل کی حیثیت کو واضح نہیں کریں گے عقل کی توانائی کو واضح نہیں کریں گے تو اب کیسے اس کا سہارا لے کر دوسرے مسائل کو حل کرنے چلے جائیں گے تو لہٰذا اس کی نوبت ہی نہیں پہنچتی تو یہ اہمیت تھی معرفت شناسی کے حوالے سے